ابھی بڑی خبر سے کرنے کے بولیٹنگ کے شروعات ریٹ کثیت پرکشا لیک ماملے میں ایسو جی کے ہاتھ بڑی کامیابی لگی ہے ماملے میں مکہ ابیوک تک غرفتار کر لیا گیا ہے یعنی کہ بطیلال اور ایک انیہ کو قیدار ناس سے پلس نے پکڑا ہے پچھلے تین دن سے اترا کھڑ میں ٹریک کر رہی تھی ایسو جی کی ٹیم اور اس کے بعد آج کامیابی ملی ہے بطیلال کو دردب اوچھا گیا ہے تو آپ کو بتائیں ریٹ جا پرکشا میں کثیت پیپر لیک ماملے میں وہ وانچھت تھا ایسو جی کے ہاتھ کامیابی لگی ہے ماملے میں مکہ ابیوک تک بطیلال تھا جسے غرفتار کیا گیا بطیلال اور ایک انیہ کو پترکھن کے قیدار ناس سے غرفتار کیا گیا تین دن سے بطیلال کو ٹریک کر رہی تھی ایسو جی کی ٹیم اور اس کے بعد کامیابی ہاتھ لگی ہے اسے دردب اوچھا گیا ہے تو ایک بڑی کامیابی کے طور پر اسے دیکھا جگا آشتوش ہمارے سیوگی جہادا جھانکارک ساتھ جڑ رہے ہیں آشتوش کس طریقے سیسو جی کو یہ کامیابی ملی ہے اور سب سے مہتپون بات کیا بطیلال جب حراست میں ہے شکنجے میں ہے تو کیا مانا جائے جو کثیت پیپر لیک کی جو بات کہی جو آ رہی تھی دودھ کا دودھ پانی کا پانی ہوگا دیکھیں اپنا بلکل راجسان کی جو سب سے بڑی پرکشا تھی گرفتاریاں سامنا ہیں تقریباً چودہ گرفتاریاں ہوئیں لیکن ایسو جی کو جو سب سے زیادہ تلاش تھی وہ تھی اس پورے کثیت پرکشا پیپر لیک معاملے میں جو مکھے کے اندبندو تھا وہ تھا اب بطیلال لگاتار آلالیٹی میں دبش دے رہی تھی تین دن پہلے ایسو جی کو کوپنے طریقے سے سوچنا پرابط ہوئی کہ اترا کھند راجے کے اندر اس کی لوگیشن پرابط ہوئی اس کے بعد میں ایک خاص تین گھڑت کر کے وہاں پر بھیجی گئی اور آج اب سے کچھ دیر پہلے بطیلال اور اس کے ایک انیس اہیوگی جس کا نام شیوہ ہے اس کو دستیاب کر لیا گیا ہے اور سیدھے اس کو ابھی تک جو جانکہری سامنے آئی ہے اس کو لے کر ایسو جی کی ٹیم روانہ ہو چکی ہے جائپور کے لیے جائپور مکھیلے اس کو لائے جائے گا اور کوٹ پیش کرنے کے بعد میں ایک تقریباً کافی زیادہ دنوں کی ایسو جی چاہیے گی کہ ریمان ملے کیونکہ اس پورے کھڑنا کرم کے اندر پیپر کہاں سے لیک ہوا اس بطیلال تک پیپر کیسے آیا یہ تمام کھولا سے کیونکہ اس کے اندر بہت ساری باتیں سامنے آئی سیاسی کنیکشن بھی اس کے اندر ہوئے بہت طرح طرح کے کھولا سے ایک کر کے سامنے ہے بطیلال کا جو بھائی راجش ہے اس کی گیرستاری بھی ایسو جی کے طرف سے کی گئی لیکن اس میں سبس مکھ کے اندر ہوئے بطیلال ہے کیونکہ صبح 8.32 پر یہ پیپر بہار نکل کے آیا تو 8.32 پر بطیلال کے پاس یہ پیپر کہاں سے آیا اس کے آگے کے جو کنیکشن ہے یعنی کی مکھ کے سوطردار تک پہنچنے میں ایسو جی کے بہت بڑی اپلاب دو ملے گی شیو کا جو گرفتاری ساتھ میں ہوئی ہے که دانہ سے دونوں کی گرفتاری ہوئی ہے اس کے بارے میں بتایا جا رہا ہے کہ اس پورے کتھت پیپر لیک مالے میں اس کی بھومکہ بھی سنلپت ہے اور جایپور میں سائیبر کیسے جلانے کا وہ کام کرتا ہے اور اس پورے کتھت پیپر لیک ہے اس میں اس کی بھی بھومکہ ہے لیکن بطیلال کی گرفتاری سبسے بڑی گرفتاری رہے گی اور ظاہر ہے کہ پوستاش میں بہت بڑے کھلاسے ہونے کی سمبابنہ ہے کہ آخر بطیلال تک یہ پیپر کیسے پہنچاتا صبح 8.32 یعنی کہ 8.32 پر اگر اس کے پاس پیپر پہنچا کافی دیر پہلے یہ پیپر باہر آگیا ہوگا کیا اس میں سیسٹم کا کوئی وقتی شامل ہے یا کوئی اور گھروگی اس کے اندر سکریہ ساتھ جس کے کار اور آگے تک جڑتے ہوئے دکھائی دیں گے ایسو جی کے لیے بڑی اپلپتی ایڈی جی ایسو جی اشو گراتور کی طرح سے اس کے پوستی ہے وہ کر دی گئی ہے ایسو جی مکہلے جے پر اس کو لہا جائے گا اور کوٹ پر پیش کرنے کے بعد میں اس کی ریمان مانگی جائے گی ریمان مانگی جائے گی لیکن اشترش سب سے جو مہتفون سوال ہے وہ یہ کہ لگتار وطیلال کو لے کر ہنگامہ مچا رہا ہے اس کے غرفتاری کی مانگ ہوتی رہی اور پکش و پکش دونوں طرف سے آروپ پر تیاروپ کے دھو چلتے رہے لیکن کیدارنات پہنچ گیا وطیلال اور وہاں سے اس کی جو گرفتاری وہ کس طریقے سے وہاں پر پہنچا اور کس طریقے سے ایسو جی کو جانکاری ملی تھی اور تین دن سے جو ٹریک کرنے کے بعد سامنے آ رہی ہے تو کیا کچھ کن باتوں کا انتظار ایسو جی کو تھا جو تین دن تک ٹریک کرتی رہے اس کے بعد اب جا کر اسے اس پر شکنجہ کسا دیکھئے اتراخند راجم ہے اس کی جو سب سے پہلے لوگیشن تھی وہ اپنی طریقے سے ایسو جی کو جانکاری میں یہ بھی سامنے آیا ہے کہ اس کے مومنٹ کو لے کر ایسو جی کو بہت پکتا جانکاری ملی تھی جیسے ہی باتیلال اور شیوڈا کا مومنٹ ہوا ان دونوں کو دستیاب کیا گیا ہے اب کس طریقے سے انہوں نے کہاں کہاں فراری کاٹی ہے ان لوگوں نے اس کو سہیوک کیا ہے ان کو بھی پوری کانسپریسی کے اندر شامل کیا جائے گا اور ان کو آرو بھی بنا جائے گا جن لوگوں نے ان کو شرن دی ہے اس فراری کے دوران لیکن سب سے بڑی سمیں ایسو جی کے لیے بہت پلپ دی ہے کہ لگاتا ہے جو بپکشی طرف سے سوال کھڑے کے جا رہے تھے اور تقریباً تقریباً سولر لاکھ کے اسپاس جو برکشارتی تھے ان میں جو بھیکا ماہول بنا ہوا تھا اس کو لے کے بہت اپ تک اس تیزی جو ہے وہ اس پرسٹ ہو پائے گی کہ اس کسٹ پیپر لیک میں کس طریقے سے یہ کسٹ پیپر لیک بہار آیا لیکن ویکٹیو سے آیا ہے کون کون گروہ اس کے اندر شامل تھا اور سب سے بڑی بات کہ یہ پیپر باہر نکل کے کیسے آیا اگر سسٹم کا اس کے اندر کوئی ویکٹی شامل ہے کیا اس کے اندر کوئی پولیٹیکل کنیکشن تھے یا نہیں تھے یا تمام جو آروپ کے بپکشی بنیرادھار دیں یہ ایک دم اسی تیز پرسٹ ہو پائے گی جب ایسو جی اس کو کوٹ میں پرڈوس کرے گی اور اس کے بعد میں ریمان لے گی آشتوش مہتپون یہ بھی ہے کہ باتی لال دراصل ابھیرتیوں کا گنہگار ہے سسٹم کی لپولز کا اس نے فائدہ اٹھایا اور اس طرح سے گڑھ بڑیاں فیلانی کے اس نے کوشش کی لیکن سب سے مہتپون ہے کہ آروپ پر تیروپ سیاست میں چل رہے ہیں ایک طرف جو ہے ایسو جی کی اس کاروائی پر سرکار اپنی پیٹ سب سب آئے گی ضرور کی ہم نے یہ کاروائی کی باتی لال کو دھردب ہوچا دوسری طرف جو سیاسی کنیکشن باتی لال کے سامنے آ رہے ہیں کچھ نیتاؤں کے ساتھ تصویریں اور پارٹی کے جھنڈے کے ساتھ جو ہے ہم تصویریں بھی اپنے درشکوں کو دکھا رہے ہیں تو کیا مانا جائے کہ اس گرفتالی کے بعد سچائیاں تو نکلیں گی لیکن سیاست بھی ایک بیفرش شباب پر ہوگا دیکھیں سیاسی اتل پتل کی جو تمام گھٹاں تھی وہ تو سامنے نکل کے آئی تھی بیفرش نے اس کو جم کر مددہ بنانی کی بھی کوشش کی تھی بہت سارے فوٹو کو سوشل میڈیا پر وائرل کیا گیا تھا بھاچکا کی طرف سے ایسو جی کے کارشالی پر یہاں تک ہی سوال کرے کیے تھے کہ جیسے ہی اس میں سیاسی کنیکشن سامنے آیا ہے اس کے بعد ایسو جی کے کارشالی ڈھیلی پر گئے لیکن ایڈی ایشو گراہروں کی طرف سے بہت سپس کا آ گیا تھا کہ اس کے اندر اچ سے اچھ پر بیٹھا 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 بھی ہوگا تو اس کے خلاف کاروائی کی جائے گی اگر اس پورے کانسپیریسی کے اندر اس پورے شریند کے اندر کوئی بھی بیٹھی ہوگا سرکار کی طرف سے یہ فری ہند دیا گیا ہے کہ اس ویکسی تک کو سجا دی جائے گی یہ بہت سپس کر دیا گیا تھا کیونکہ یہ کانونی کاروائی ہے فراری کاٹنے کی وہ ہر سر پر کوشش کر رہا تھا خود کو بچانے کی ہر سر پر کوشش کر رہا تھا ایسو جی کی ٹیم لگاتا ہے کوشش کر رہی تھی ہے کہ سیاسی کنیکشن کی بات ہے بہت زیادہ جلوازی ہوگا یہ سارے تمام باتیں کہنا ایسو جی سپس کر چکی ہے کہ اگر ایسا کوئی بھی کنیکشن سامنے آتا ہے کسی بیکٹی کا انولمنٹ سامنے آتا ہے تو اس کو بہت سپس سامنے رکھا جائے گا کیونکہ یہ سولہ لاکھ عبیرتیوں کے بھوششے سے جوڑا سوال ہے اور یہ پہلی بار ایسا دیکھا گیا ہے کہ اس طریقے سے اس تھانی پولیس نے ایسو جی نے اتنے بڑے سطر پر کاروائی کی ہو تو یہ جو اپنے اب میں پوری کاروائی ہوگی اور یہ جو پورا کیس بنے گا یہ اپنے اب میں بہت بڑا بینچمارک بنے گا اور اس میں جو کھولاسے ہوں گے وہ بھی اپنے اب میں چوکانے والے کھولاسے ہوں گے یہ ہے لیکن ابھی دیری ہے کہ اس کو پہلے جیپور مکہلل آیا جائے گا اس کو کوٹ میں بڑوس کیا جائے گا اور اس کے بعد میں ریمان بے لے کر جو پوستہ چھو گیا پوستہ میں جو کھولاتے ہوں گی اس سے بہت زیادہ صدی اس پر چھو پائے گی شکریہ آشودوش تمام جوائن کاری کیلئے